نبی سمجھ کر نہیں اپنا بتیجہ سمجھ کے خوشی کی اور جس لونی نے حضرت سوائبہ نہیں ابو لہب کو خبر دی تھی کہ تجھے اللہ نے بڑا خوصورت بتیجہ دیا ہے تو اس نے اپنے شہادت والی انگلی یعنی اس انگلی کا نام ہے شہادت والی ورنہ اس نے تو شہادت نہیں نبیشنی اگر وہ شہادت دے دیتا شہادت دے دیتا اللہ کی مہدانیت کی نبی پاک علیہ السلام کی حسانت کی تو مسلمان ہو جاتا تھا لیکن اس نے کیا دیا اپنی اس انگلی سے شہادت والی انگلی جو ہوتی ہے اس سے اس نے اشارت کیا کہ تُو نے ایس ورنہ مجھے بڑی اچھی خبر دی ہے جہاں آج کے بعد تُو آزاد ہے اب اس نے نبی پاک علیہ السلام کے آنے پر خوشی منائی ہے اپنا بتیجہ سمجھ گی جب وہ دنیا سے چلا جاتا ہے اب وہ لافوت ہو جاتا ہے تو حضرت سیدنا ابباس رضی اللہ تعالیٰ مولا نبی پاک علیہ السلام کے چچا جہاں جائیں جن کی بات کر رہے تھے میں ان کی آگے بات کروں گا ان شاء اللہ انہوں نے خواب میں دیکھا کچھ آپ بتا ترے ساتھ کیا ہوا اس نے کہا جی بڑی تکلیف میں رہتا ہوں پورا افتا بڑی تکلیف ہوتی ہے بڑا عذاب ہوتا ہے لیکن جب پیر کا دن آتا ہے جس دن نبی پاک علیہ السلام پیدا ہوئے تھے اور میں نے ان کے پیدا ہونے کی خوشی منائی تھی جب وہ دن آتا ہے تو جس نملی سے میں نے حضرت سوہبہ کو عذاب کیا تھا اس نملی سے ایسا دھنڈا اور پیٹھا پانی نکلتا ہے جب میں پی لیتا ہوں سارے ہفتے کا عذاب ہوتا تھا تمہیں بات جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر ہمارے آقا علیہ السلام کے آنے کے خوشی کوئی کافر منائے اللہ اس کو عجر سے محلوب نہیں رکھتا تو اگر مسلمان منائیں خدا کی قسم مسلمان جب آپ نے نبی کی خوشی منائیں ہمیں سمجھ کے اللہ بھی عجر دے گا اور میرے محلوب اگر چاہیں تو اس کو اپنا دیدار بھی کرا سکتا ہے آرے تغیر